نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راتھ کا پردھان منتری نریندر موڈی نے حالی میں من کی بات میں کیرل کے 79 سال کے این ایس راج اپن کی تعریف کی تھی اور ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کو گھٹنوں کی نیچے پیرالائزڈ ہے پھر بھی وہ کس طرح سے پچھلے چھ سالوں سے ہر روز جھیل کو صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ اب پیم موڈی کی سرہانہ کے بعد راج اپن کو اس تھانے پریش آسن نے ایک فائر بوڈ دی ہے جسے اب انہیں اپنے اس نیک کام کو کرنے میں کافی مدد ملے گی ماشت راج اپن جیٹران ہے یہ سابہ کی destات رہ زکارہ کام beneficial چیٹ Прےست بات جانبی ناریندرا مودی جی وزنان مانکی بات 79 سال کے نیس راج اپن چو کرل کے کتیم زیلے میں رہتے ہیں وہ پچھلے چھ سالوں سے ہر روز جھیل کو ساف کرنے کا کام کر رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ راج اپن کو گھٹو کی نیچے پیرالائزڈ ہے لیکن پھر بھی اپنے مجبوط ارادوں کے ساتھ راج اپن ہر روز ویمبناٹ جھیل اور کمار کوم سے پلاسٹک کا کچرا صاف کرنے کا کام کرتے ہیں عمر کے جسر دور میں زیادہ در لوگ جیون کے ذمہ داریوں سے مہم موڑنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں اس عمر میں راج اپن نے پرکرتی کے لیے کام کرنا شروع کیا کچھ بھی ہو جائے وہ جھیل کی صفائی ضرور کرتے ہیں راج اپن اسی طرح سے پچھلے کئی سالوں سے ناف سے روز ویمبناٹ جھیل میں جاتے ہیں اور وہاں فیکی گئی پلاسٹک کی بوتلوں کو باہر نکالتے ہیں ان کے کام کو پہچان تب ملی جب پیئی موڑی نے من کی بات میں سوچتہ کے پرتی ان کے پریاسوں کی جم کر پرشن ساکھی لوگوں کو پریڑنا دینے والے راج اپن کی اس مہان سوچ کے کارن آج دیش بھر میں لوگ ان کی جم کر تعریف کر رہی ہیں یقیناً دل میں اگر خواہش ہو تو مشکلے بھی کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں اور راج اپن کی کہانی کچھ یہی بیان کرتی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی